اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدلی آپ کے خزن میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے ٹوٹوریل میں ہم نے ایک ٹوٹوریل آپ کو ایبسٹیکٹ ہالو شیپ بنانا سکھایا تھا ایبسٹیکٹ ہالو شیپ کے اندر ہم نے مختلف ہوریزونٹلی سیپ مختلف کلر کی بنائی تھی اور آپ کو ایک گول ایفیکٹ دکھایا تھا کہ ایک ہالو شیپ میں اسٹیر کیسے بنے گا اچھا اب یہ کام ہم جو یہی کرنے جانے ہیں اس ٹوٹوریل میں لیکن اس میں کچھ مختلف ہوگا وہ اس طریقے سے کہ جیسے کہ ایک لمبے ریمن کو گول اس طرح سے لے پیٹا گیا ہے کہ ہالو اسٹیر بن گیا ہے تو آئیے ہم اپنے کام کی طرف چلتے ہیں اس کے تھوڑا سا مختلف ہوگا تو نئی چیز آپ سیکھیں گے انشاءاللہ تو ہم اپنے ڈا فوڈی شاپ کے اندر ایک کینس کلتے ہیں 1000 into 1000 پکزل کا اب آپ دیکھیں کہ بیک گراؤنڈ لیئر پہ جو ہم نے پہلی لیئر بناتے ہیں وہ لوگ ہوتی ہے اس پہ کوئی سٹائل نہیں لگایا جا سکتا لہذا ہم اس لیئر کو کوپی کریں گے اس لیئر کو کوپی کرنے کے لیے کنٹرول دبا کر ہم اس لیئر کو دروپ کر دیں گے نیو لیئر آئیکن کے اوپر دیکھیں یہ کوپی ہو گئی اور ہم اس لیئر کو ڈیلیٹ کر دیں گے لوگ والے کیوں اور اب یہ سٹائل لگا دیتے ہیں یہ سٹائل لگا دی ہے ہم نے اب اس کے اوپر ہم سب سے پھر ایک ٹیکس پلک دیتے ہیں مثال کے طور پر ہم میکا ایکیڈمی لکھتے ہیں میکا ایکیڈمی دیکھیں ہم نے میکا ایکیڈمی رکھ دیا اب ہم اس کو ری سائز کریں گے تھا تھوڑا سا کیونکہ تاکہ تھا زیادہ واضح ہو یہ سائز سہی ہے انٹر اب ہم ایک نئی لیئر کھولیں گے اور اس لیئر پہ ہم اس ٹیپس لگائیں گے ہوریزونٹر تو سب سے پہلے ہم گریڈ لائن کو ظاہر کریں گے گریڈ لائن ظاہر ہو گئی اب ہم اس ٹیپس بنانا شروع کریں گے اس کے لیے ہمیں ریکٹنگولر مارکی ٹیول کو جو ہے سیلیکٹ کرنا ہوگا ہم نے کی بورڈ میں ایم دبایا سیلیکٹ ہو گیا اب یہ دیکھئے یہ ہم نے ہوریزونٹر سیلیکشن کیا ہے کہ سٹیپس کے لیے اب ہم کلر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا سوٹ کرے گا پرپل بھی لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا ہی بھی لیا جا سکتا ہے اور ریڈ بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم پرپل لے لیتے ہیں تھوڑا ڈارک کر لیتے ہیں یہ اور آلٹ بیکس پیس دیکھیں یہ فیل ہو گیا اب ہم اس کو ہی اس سیلیکشن کو نیچے لے کے جاتے ہیں کی بورڈ میں شفٹ دباتے ہیں اور ڈاؤن ڈائریکشن کے جو ہے کی کو دباتے ہیں تو یہ سپیٹ سے نیچے جائے گا دیکھیں اب ہم نے شفٹ چھوڑ دیا اور آپ کو دباتے ہیں تھوڑا اوپر چلے جائے یہ ہو گیا اپنی پوزیشن پہ آ گیا آلٹ اور بیکس پیس پھر شفٹ دبا کر یہ ابھی تھوڑا سا اوپر ہے لہٰذا شفٹ چھوڑ دیا ہم نے اور ڈاؤن کی کو دبا کر لیکن ہم پھر پھر دائما جت لیکن ٹھوڑ 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 ڈاؤن کی کو ہم پریس کریں مسلسل اب ہم نے شفٹ چھوڑ دیا اور سیسٹ ڈاؤن کی کو پریس کریں پھر میں تھوڑا سا نیچے لانا تھا وہ زیادہ نہیں اور اگین وہی کام دھو رائیں گے سیادہ ہو گیا اس لئے آپ کی کو دبائیں گے ، آپ ڈاؤن کی کو دبائیں گے ہی کاری مهم کچھ آپ ڈاؤن کیا سیادہ Nickel کس ja آپ مجolog你说 جو ب persön ڈاؤن مجمو ہی س موسیقی موسیقی دیکھیں ہماری ہوریزنٹلی سپس بن چکی ہیں اب ہم جو ہے گریڈ لائن کو دیسپیئر کریں گے ہائٹ کر دیں گے کنٹرول پوسٹ ٹروفی کا بٹن دبا کے یہ ہو گیا دیسیلیکٹ کریں گے کنٹرول ڈی اور اب ہم جو ہے اس کو فری ٹرانسفارم ٹولز کو یوز کریں گے کنٹرول ڈی دبا کر رائٹ ماؤس کریں گے ڈسٹورٹ دبائیں گے ہمیں غلطی سے ہم نے جلدی گریڈ لائن کو ختم کر دیا لہٰذا ہم گریڈ لائن دوبارہ اپیئر کریں گے کہ ہماری ضرورت ہے اس کورنر کو اس کے اوپر والے کورنر کے پرلل لانا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں یہ آ گیا اور اس کے ڈاؤن اس کو اس کے ڈاؤن پر لانا ہے یہ ہو گیا اینٹر دبا دیا اب ہم ہم ریکٹینگولر مارکٹیوز کو یوز کریں گے یہ دیکھیں اور ہم نے ایک ریکٹینگولر کاٹ لیے نا ہے اینٹر اور یہ کنٹرول ایکس کر کے کٹ نیو لیئر بنائیں گے کنٹرول بھی کر کے پیسٹ اور یہ جو لیئر ون ہے یہ اب ہمارے پر فالت ہو ہے اس کو ڈیلیٹ اب ہم کنٹرول اپوسٹروفی بنا دبا کر یہ ختم کیا ہم نے اس کی گریڈ لائن اب ٹیکسٹ لیئر اور لیئر ٹو کو ہائلائٹ کرنا ہے کنٹرول دبا کر اور مرچ کر لینا ہے کنٹرول ای دبا کر اور اب ہم 3D منیو بار میں جا کر نیو شیپ پروم لیئر اس فیئر یہ لیچے اس فیئر بن گیا اب ہم جو اگلا کام کریں گے دیکھیں لیئر ٹو لکھا ہوا ہے اس کو پر ڈبل کلک کریں گے ہمیں نیا کینویس حاصل ہوا اور نئی پی ایس بی لیئر حاصل ہو گئی اب نیکسٹ سٹیب میں ہمیں ایک نیو لیئر بنانا ہے نیچے کنٹرول دبا کر نیو لیئر کے آئیکن کو دبائیں گے کی بورڈ میں دی دبائیں گے یہ دیفالٹ کلر سیلیکٹ ہو گیا آلٹ بیک اسپیس دبائیں گے بلیک کلر ہو گیا اب ہم لیئر ٹو کو جو ہے کلک کریں گے کی بورڈ میں کنٹرول دبائیں گے تاکہ یہ سیلیکشن مل جائے یہ دیکھیں سیلیکشن بھی مل گیا اب ہم اس کو وائٹ کلر سے فیل کر دیں گے چونکہ بیگراؤن میں وائٹ کلر ہے اور بیگراؤن فیل کرنے کے لیے کنٹرول بیک اسپیس یہ کام ہو گیا اب ہم اس کو سیویز کریں گے سیویز اور سیویز کرنے کے لیے یہ با ذہن میں رکھئے گا ہم دیکسٹوپ پہ ہی سیف کر لیں گے کیونہ ہمیں وقتی طور پہ کام ہے کہ پی ایس بی فارمیٹ میں ہمیں سیف کرنا ہے سیف لیئر ٹو اور یہ سیف ہو گیا اس کا کام خاطم ہو گیا ہم واپس اپنی پرانی لیئر پہ اصل کام کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم نے 3D یہ وینڈو کھلی ہوئی ہے یہاں پر آپ جائیں گے میٹل میں میٹریل میں میٹریل میں جا کر اوپیسٹی اور اس فولڈر کو کھولیں گے لوٹ ٹیکچر ہم نے سیف کیا تھا یہ یہ کلک کیا یہ دیکھے ہالو شیپ آ گیا اب ہالو شیپ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ٹیکس بھی موجود ہے اور اب زیادہ تھوڑا اس کا لائٹنگ ایفیکٹ دیں گے 35 کر دیں 35 گلو میں اینٹر اور تھوڑا 30 جو ہے شائننگ میں اس کی شائننگ بڑھ گئی اب لائٹ میں جاتے ہیں لائٹ ون میں انٹینسیٹی ون کر دیتے ہیں اور کریئیٹ شیڈو کو انچیک کر دیتے ہیں لائٹ ٹو میں جاتے ہیں اس کو پوائنٹ فائب کر دیتے ہیں تھوڑے سا بڑھاتے ہیں انٹر اور کریئیٹ شیڈو کو انچیک کر دیتے ہیں یہ دیکھے اب ہم جو ہے ہم نے ٹول کو سیلیکٹ کیا تاکہ اس کی پوزیشن کو کم زیادہ کیا جائے یہ کر دیتے ہیں یہ ہمارا ٹوٹریل اس طرح مکمل ہو گیا امیر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر اس کو آپ تھوڑی سی چاہتے ہیں کہ اس کا لوک کو چینج کریں تو یہ لیجے یہ چینج ہو گیا اور اس کو تھوڑا سا اوول شیئ یا اس طریقے سے اس کو اوول بھی کیا جا سکتا ہے دیکھئے ایک اچھا ایفیکٹ حاصل ہو گیا ایک اچھا شیپ بن گیا امیر آپ اس سے کافی محضوز ہوگے اور آپ نے سیکھا ہوگا اور اگلے ٹوٹریل تک کے لیے اجازے دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی